موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے پیر چی اپریل سال دوہزار بیس کے نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز بن ہمیرہ بلوچ حاضر خدمت ہے اواران کے علاقے جاؤں میں کابز پاکستانی فوج کی ہیلیکوپٹروں نے پہاڑی سرسلوں میں آپرشن کر کے شدید چیلنگ کی ہے واشک سے ڈیت سکوارٹ کے اہلکاروں نے ایک دلہن کو اس کی شادی سے آگوا کیا ہے جو تائحال لاپتہ ہے بلوچستان میں ایک اور ڈاکٹر میں کرونا وارث کی تزدیک ہوئی ہے جس کے بعد کرونا میں مبتلہ ڈاکٹروں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے یہ تیارت کی چند اہم خبروں کی سرخیں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلع خبریں دوست مراد بلوچ سے سنتے ہیں آواران میں جاؤں کے پہاڑی علاقوں میں جمعہ کی شام اور ہفتے کے روز کابز پاکستانی فوج کی گنشی پھیلیکوپٹروں نے گشت کے ساتھ شیلنگ کی ہے مقامی ذرا کے مطابق فضائی آپریشن اس وقت کیا گیا جب لس بیلہ اور خوزدار کے درمیانی علاقے میں بلوچ سرمچاروں نے مادنیت لے جانے والے دو ٹرکوں کو نشانہ بنایا تھا اس کے بعد پاکستانی گنشپ ہیلیکاپٹروں نے مذکورہ علاقوں کے پہاڑی سلسلے پر شدید بمباری اور شیلنگ کی تاہم ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے واشک کے علاقے راغ شنگر سے قابض پاکستانی فورسز کی حمایت یافتر ڈیت اسکوارڈ سے تعلق رکھنے والے زین جان ولد نور جان نامی شخص نے ایک شادی کی تقریب سے دلہن شبانہ ولد عبدالاہد کو اغوا کر کے اپنے ہمراہ لے گیا ہے جس کے بعد ان کی حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی ہیں اس حوالے سے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ شادی کی تقریب سے دلہن کو اغوا کرنا بلوچی روایات کی منافی ہے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ماما قدیر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی فورسز خفیہ ادارے اور ان کی حمایت یافتر ڈیت اسکوارڈ گرو ماضی میں بھی بلوچ خواتین کو جبری طور پر لاپتک کرنے میں ملوث رہے ہیں کولوں سے زرینہ مری سمیت مشکے جاؤ آواران ڈیرہ بگٹی اور بولان سے کئی خواتین کو جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم ایڈوکیٹ بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کوویڈ نائنٹین پاک بائیو وائپن اگینسٹ بلوچ کا ہیش ٹائگ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظاہرین کو بزریہ ہوائی راستہ ایران سے لاہور اور کراچی منتقل کیا جانا چاہیے تھا لیکن حکومت پاکستان نے وبائی مرض کرونا کو بلوچستان میں پھیلانے کی خاص مقصد کے تحت انہیں بزریہ سڑک زائدان سے براستہ کوائٹر کراچی دھکیل دیا بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات دلمراد بلوچ نے مقبوضہ بلوچستان کی صورتحال پر مارچ کے مہینے کی رپورٹ میڈیا میں جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں قابض ریاست کی بربریت کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری رہا اس مہینے میں پاکستانی فورسز نے پچاس سے زائد آپریشن کرتے ہوئے سو سے زائد گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ دستیاب آداد و شمار کے مطابق انسٹھ افراد کو حراست بعد لاپتہ کیا اس ماہ تین بلوچیوں کو پاکستان نے اپنے پراکسیوں کے ذریعے شہید کیا جن میں بی این ایم کے ریجنل رہنما رحمدل بلوچ بھی شامل تھے جو مغربی بلوچستان میں مہاجر کی زندگی گزار رہے تھے ساتھ لاشیں بھی برامد ہوئے جن کی شناخت نہیں ہو سکی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے نو افراد بھی اسی ماہ بازیاب ہوئے بازیاب ہونے والوں میں سے چار افراد اسی سال دو افراد دو ہزار سترہ سے جبکہ تین افراد دو ہزار انیس سے پاکستانی فورسز کے عقوبت خانم میں تھے جبکہ ریاستی جہید میں مارچ کے مہینے میں تیزی دیکھنے میں آئی جہاں آبادیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا آواران میں ایک بلوچ خاتون کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کیا گیا جسے شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کے بعد نی مردہ حالت میں اس کے گھر کے قریب پھینک دیا گیا دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ساجد بلوچ کی سویڈن سے گمشدگی نے ہزاروں بلوچ سیاسی مہاجرین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے بلوچستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر ساجد حسین بلوچ دو مارچ دو ہزار بیس سے سویڈن کے شہر اپسالہ سے لاپتہ ہوا ہے ساجد بلوچ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں مقیم تھے اس خبر کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام وزٹ کر سکتے ہیں پنجگور کے علاقے گھر کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے لیویز فورس کی ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا ہے لورالائی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ اور دھماکخیز مواد برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق کلی باور کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی جہاں ایک مکان سے اسلحہ اور دھماکخیز مواد برامت ہوا جبکہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی دوسری طرف ریاستی فورسز نے مستنگ سے بھی اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے مستنگ کے علاقے دشت میں دو گروہوں کے درمیان مسلح تصادم میں ایک شخص حلاق اور پانچ زخمے ہوئے ہیں لیویز کے مطابق واقعہ دشت تیرہ میل میں پیش آیا جہاں دو گروپ زمین کے تنازع پر آپس میں لڑ پڑے حب میں کول پاور پلانٹ پر کام کرنے والا ایک چینی انجنئر دل کا دورہ پڑھنے کے سبب فوت ہو گیا ہے جس کی لاش کراچے منتقل کر دی گئی ہے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر پہاڑی سے گر کر ایک شخص حلاق ہوا ہے دکی کے علاقے ناصر آباد روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمے ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان میں ایک اتائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگاننے سے ایک شخص اپنی بیٹی سمیت جان کی بازی ہار گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ایرانی بلوچستان کے شہر زاکلوت میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہوا ہے جس کی شناخت اباس بامری ولدداد محمد کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے نو اجلا سے تعلق رکھنے والے ایک سو پچاسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ دس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں محکمہ سیحت کے کرونا وائرس آپریشن سیل کی جانب سے جاری کرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہفتہ کو بلوچستان میں دس نئے کیس ریپورٹ ہونے کے بعد کرونا وائرس کے اب تک متاثر افراد کی تعداد ایک سو پچاسی ہو گئی ہے ان میں گیارہ ڈاکٹرز آٹھ فورسز کے اور دو پی ڈی ایم کے اہلکار بھی شامل ہیں متاثر افراد میں سے چالیس مقامی ہیں دوسری طرف کوئٹہ سیول اسپتال شعبہ کارڈیا لوجی کا سربراہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے متاثر ہونے والے ڈاکٹر جلال الدین کو ان کے گھر پر آئیسولوٹ کر دیا گیا ہے ترجمان سوبائی محکمہ داخلہ نے گزشتے دنوں مختلف اخبارات میں شائع ہونے والی اس خبر کی تردید کی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کے گھرگر سکیننگ اور ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا ہے ترجمان نے مذکورہ خبر کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر گھرگر سکریننگ اور ٹیسٹنگ محدود وسائل میں رہتے ہوئے ممکن نہیں کٹ پتلی وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے تمام ازلام مستحقین اور دہاری دار طبقہ کو راشن کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ راشن فراہمی کے پہلے مرحلے میں ایک لاکھ پچاس ہزار خاندان مستفید ہوں گے اس کے علاوہ صوبائی حکومت کی جانب سے تعمیرات اور دیگر شعبوں کے لیے سرویسز اور دیگر صوبائی ٹیکسوں کی چھوٹ کی منظوری دے دی گئی ہے جام کمال خان نے مزید کہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ اور دیگر پروگراموں کے ذریعے مستحقین کی مالی مدد کا آغاز بھی جلد ہوگا نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما حاصل خان بیزنجو نے کہا ہے کہ عوام کو تاریخ کے غیر سنجید ترین حکمرانوں سے واسطہ پڑ گیا ہے کرونا وائرس کی صورت میں موت ہمارے گھروم پر دستک دے رہی ہے اور حکمران چین کی نیند سو رہے ہیں جیسے روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا آل بلوچستان پروگریسیف پراویٹ اسکولز ایسوسییشن کے رہنماوں نے ایک ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ حالیہ کرونا وائرس سے سکولز کی بندش نے سکول مالکان کو مالی مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے اور کثیر تعداد میں اسات عزت انخواہوں سے محروم ہے رہنماوں نے مزید کہا ہے کہ ہم حکومت بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشورہ کر کے ریلیف اور پالیسی کا اعلان کیا جائے ایسا نہ کرنے کی صورت میں بلوچستان بھر میں احتجاج کیا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی نے مائنز اونرز پر بھاری ٹیکسز کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل عوام دشمن اقدام ہے بلوچستان کے عوام پہلے ہی معاشی تنگ دستی کا شکار ہے ذرا تباہی کے دہانی پر پہنچ چکا ہے بیرزگاری کا دور دورہ ہے اور سنتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اگر اس شعبے میں بلوچستان کے ہزاروں لوگ وابستہ ہے دانستہ طور پر اس شعبے کو بہران سے دوچار کیا جا رہا ہے ٹیکسز میں سو فیصد اضافہ اس شعبے کے خلاف گھناؤنی سازش ہے جیسے قبول نہیں کیا جائے گا دوسری طرف بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے حکومت کی جانب سے بلوچستان کے بیالیس منرلز پر ہزاروں گنا یک جنبش کلم ٹیکسز میں اضافہ کے نوٹیفکیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس مسئلے پر وزیراعلا بلوچستان سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اسمبلی فلور پر آواز اٹھانے کے علاوہ ایک قرارداد بھی پیش کریں گے بندوبست پاکستان کیبر پکپنکوا میں جنوبی وزیرستان کے علاقے شکعی میں بارودی سرنگ کے دماغے میں چار بچے شدید زکمی ہو گئے ہیں زکمی بچوں کی عمریں آٹھ سال سے تیرہ سال تک ہیں زکمیوں کو طبی امداد کے لیے شکعی ایڈکوارٹر اسپیتار لے جایا گیا ہے دوسری طرف ڈپٹی کمیشنر انگو طیب عبداللہ آج سے کا شکار ہو گئے ہیں جسے شدید زکمی آلت میں پشاور منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد 3132 ہو گئی ہے جہاں 1380 متاثرین کے ساتھ پنجاب سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے پاکستان میں علاقتوں کی تعداد 45 ہے جبکہ 211 اپراد سے اتیاب بھی ہوئے ہیں علاق شدگان میں سے 12 کا تعلق پنجاب 15 کا سند 14 کا کیبر پکتونکوہ 3 کا گلگت بلتستان سے ہے حکومت پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے قومی ایکشن پلان کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے رپورٹ میں حکومت نے عدالت کو عام سنگین اور تشویشنا کیسز کے متوقع تعداد سے بھی آگا کرتے ہوئے عدالت کو بتایا ہے کہ ملک میں 26 اپریل تک کرونا کیسز کی تعداد 50,000 تک پہنچنے کا کچھا ہے پاکستان میں 18 سال قبل قتل ہونے والے امریکہ کے صحافی ڈینل پرل کے اہلے کانا نے ان کے قتل میں ملوث ملزمان کو بری کرنے کے پیسلے کے قلاب اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے ڈینل پرل کے قریبی دوست اور صاحب کا ساتھی اسرہ نومانی نے کہا ہے کہ قتل کی سزا کو قتم کرنا ڈینل کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے بھارت کے زہر انتظام کشمیر میں لائن اپ کنٹرول کے قریبی علاقے کرن سیکٹر میں پوج اور علیدگی پسندوں میں جڑپیں ہوئے ہیں جن میں نو مشتبہ علیدگی پسند اور تین پوجی علاق ہوئے ہیں بھارتی پوج کے مطابق جڑپ میں تین پوجی زکمی بھی ہوئے ہیں اسرائیلی ایکام نے کد مقتار پلسطینی انتظامیہ کے نامزد کردہ یورشلم کے گورنر ادنان گیس کو پھر سے گریپتار کر لیا ہے گزشتہ ڈیٹھ سال سے بھی کم عرصے میں یہ ساتویں موقع ہے کہ گیس کو مجرمانہ سرگرمیوں کے الزام میں گریپتار کیا گیا ہے ایران کی نیم سرکاری پارس نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ نامعلوم مسلح اپراد نے اتوار کی صبح جنوبی لبنان میں ازباللہ کے رینما مامد علی یونس کو گولی مار کر علاق کر دیا ہے پارس کے مطابق یونس کی علاقت سے متعلق مزید کوئی تفسیر نہیں مل سکی ہے کرونا وائرس سے دنیا بر میں 68000 کے قریب اپراد علاق 12,50,000 کے لگ بگ متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس کے باعث اب تک اٹلی میں سب سے زیادہ علاقتیں ہو چکی ہیں جہاں مرنے والوں کی تعداد 15887 ہے دوسرا نمبر اسپین کا ہے جہاں علاقتوں کی تعداد 12,418 تیسرے نمبر پر امریکہ ہے جہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 9,200 کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ امریکہ 3 لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے برطانیہ سمیت دیگر مغربی ممالک میں سوشل میڈیا پر اپوائیں گردش کر رہی ہیں کہ پائپ جی اور ریڈیو سنگنل بھی کرونا وائرس کو پہلانے کا کام کر رہے ہیں ایسی اپوائیں پہلنے کے بعد برطانیہ کے متحد شہروں میں لوگوں نے پائپ جی ٹراورز کو ہی آگ لگا دی ہے ایران نے مسلسل لاکڈاؤن کے بعد بلا کر معاشی سرگرمیاں جذوی طور بحال کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے اس حوالے سے ایرانی صدر حسن روانی کا کہنا تھا کہ آئندہ اپتے گیارہ اپریل سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو جذوی طور پر بحال کیا جائے گا کمبوڈیا میں کرونا وائرس کے باعث ستاون پیکٹریاں بند ہو گئی ہیں کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہون سین نے قومی اسیمبلی میں ستاون سنتی پیکٹریوں کی بندش کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بہت سے کریداروں نے نئے آرڈر منسوک کر دیے ہیں اور گارمنٹ سپیکٹریوں کو کام مال کی قلت کا سامنا ہے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث نوجوانوں کے شدید بیمار ہونے یا ان کی موت واقعہ ہونے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ایک برطانوی اکبار کی رپورٹ کے مطابق ایکام کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساٹھ سال سے کم عمر اور بظائر اور بظائر صحت مند نظر آنے والے مریض شدید بیمار ہو کر انتیائی نگاہ داشت یونٹ میں کیوں پہنچ رہے ہیں آسٹیلین سائنس دانوں نے ایسی دواء دریابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس نے لیبارٹری میں ارتالیس گھنٹے میں کرونا وائرس کو مار دیا ہے جرید جرنل انٹی وائرل ریسرچ میں شایع ایک تحقیق کے مطابق انٹی پیراسیٹک دواء آئیور میکٹین کرونا وائرس کی نکل بنانے کی عمل کو روک دیتی ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور اپنا خیال موسیقی